السلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ شہید عمد علیہ السلام کے خیدمت ہے ہمارا یوٹیب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہا ہے لاکھو کروڑوں درودہ السلام حاتم عمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالم محمد پر وہ ایک آپ نے بات تو سنی ہوگی کہ اگر آپ کسی کے لیے کھڑا کھوٹے ہیں تو آپ کو اس کھڑے یا گڑے کے اندر خود بھی گرنا پڑ سکتا ہے تو ایسا ہی کچھ عمران احمد خان نیسف کے کیس کے اندر ہوا ہے کہ وہ جو لوگ خواب سے جائے بیٹھے تھے کہ چار اپلر انیس سیونٹی نائن کی طرح جو ہے وہ ظلفقار لی بھٹو صاحب کو تختہ دار کیا گیا انہیں لیاقت باق کے اندر جو ہے وہ سزائے موت دی گئی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک پورا محول بنایا گیا کچھ لوگ ویسی کرنا چاہتے تھے عمران احمد خان نیسف کے کیس میں کہ عمران احمد خان نیسف کا کیس قتل کا کیس تھا اور اس پر بڑی بڑی پریس کانفرنزی ہوئی اور ہم پھر یہ ہو جائے گا پھر آگے پیچھے ووٹر ہو جائے گا کون سا کوئی اتنی بات ہوگی مگر آج اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کوئی اتنی کمپین چلائی ہے تحریک انصاف نے کہ دوبارہ اس کے اوپر ایک ریاکشن آیا وہ میں نے آپ کو بتانا ہے ادھر آج آپ جانتے ہیں توشانہ کیس کی سماعت ہے اور جیسے میں آپ کے ساتھ بھی وی لاک کر رہا ہوں تو سماعت چل رہی ہے اس کا میں نے کچھ اقوال آپ تک لازمی ڈسکس کرنا ہے اور جی ایو فے نے بھی کچھ بات اٹھایا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے بیگا میں اس نے بغیرہ تور کے اوپر یہ بات کہی کہ جی یہ جو ایف آئی آر ہے یہ جو مقدمہ کٹا جا رہا ہے اس میں عمران احمد خان نے سب ملوث نہیں ہے مگر ان کا جو سٹیپ تھا سن یعنی اس کا جو سٹیلا بیٹا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں عمران احمد خان نے سب ملوث ہیں انہوں نے کہا جی حکومت کے پاس اتنے تگڑے قسم کے ایویڈنس ہے کہ عمران احمد خان نے اسے بارہا اس معاملے کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ مجھے کوئٹہ بنا کے قتل کرنا چاہتے ہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں اور سردار لتیج خست صاحب کو اپنا وکیر مقرر کیا ایون ان کے گھار کے معاملہ چلا اس میں ایک بینج بھی بنا اس بینج نے نو گز تک سماعت کی پھر سماعت آگے جو ہے ملتوی ہوگی مگر آج بقیدہ طور کے اوپر عمران احمد خان نے سب کی پشاور جو بلوچستان آئیکوڑ ہے آج اس نے ایکشن لیا ہے اور اس ایف آئی آر کو حتم کر دیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیرمن امران احمد خان نے سبی وارن بھی اسی کیس کے اندر آئے تھے ان کو بھی منسوخ کر دیا ہے تو یہ میرا حال ایک بڑا رلیف ملا ہے تحریک انصاف کو اور میرا حال ملنے کے قابل بھی تھا اور ایسا ہونا بھی چاہتا ہے بلکل ان کے ساتھ غلط ہو رہا تھا انصاف ابھی ہوا ہے اتر جی ایمان مزاری اور علی وزیر ان دونوں کو جو ہے وہ رلیف ملا ہے ایمان مزاری کے اگر میں بات کروں تو ان کو رلیف ملا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جی ایچ ایو میں بیٹھے جو لوگ ہم کے متعلق کیسے 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 جو ہے وہ الفاظ ادا کے میں یہاں بھی کرنا بھی نہیں چاہتا اور شاید آپ سننا بھی نہیں چاہتے مگر ابھی ایمان مزاری صاحب کو رہا ہوا تو جیسے ہی رہا ہوا تھے تحریک انصاف کے لوگ جو ہے اکٹیو ہو جاتے وہ کہتے ہیں جی حتیجہ شاہ آلیہ حمزہ اور اس لئے سنم جو جوید ہیں اور جو ان کو آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے کیا ان کا صرف قصوری ہے کہ عمران حن کے لیے بات کرتے ہیں دو رکنی بینچ آج وہ بھی ٹوٹ گیا ہے یعنی ان کی سماعت ہو ہی نہیں لی اگر ہو رہی ہے تو ان کو رلیف نہیں مل رہا مگر لوگ یہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے کہ ایمان مزاری کے پر شفر کون ہے تو ابھی خید ان کا احتجاج رنگ لے آیا ہے اور اس سے پہلے جیسے میں پسید وی لاغ کرنے لگا تھا تو اس وقت تک نہیں تھا مگر ابھی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے ایمان مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو اس وقت دھر لیا گیا ہے اور راول پنڈی یا اسلامباد پولیس نے ان کو آگے گرفتار کیا ہے ریفنیلی اس کے مطلق جیسے اس کو اپ ڈیٹ آئیں گے آپ تک لازمی شیئر کروں گا ادھر توشانہ کیس کا معاملہ ہے امجد پرویس صاحب جن کو ڈائریہ تھا آج وہ آئے اور آج آکے انہوں نے بقاہ ترکے اوپر میں نے صبح ہی بتا دیا تھا کوئی ایسے حرب استعمال کیے جائیں گے کہ یہ آگے نکڑے یہ سماعت آگے پڑے تو آج امجد پرویس نے کہا کہ آپ نے اسٹیٹ کو اس میں طلب کیوں نہیں کیا اسٹیٹ کی تو اس میں شامل ہے اور دیفنیلی جب اسٹیٹ کا نام آنا تھا تو اٹانی جنرل نے پیش ہونا تھا اس نے ٹائم مانگنا تھا کیس آگے نکلنا تھا مگر چیف جسس آمر فروغ صاحب نے یہ بات کہی کہ کیسے جی یہ تو لیکشن کمیشن کی جو سیکٹریانوں نے ذاتی صحت میں یہ رہا سیئی تھی تو اس میں سٹیٹ کو کیوں مدوک کیا جائیں تو یہ بھی آج امجد پرویس صاحب نے پورا ٹل لگایا مگر نظر آ رہا ہے کہ جو آج کو بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے تو دوائی کا ٹائم مانگا گیا جی میں دوائی کھالو پہلے پانچ منٹ پندرہ منٹ ہوئے اب اس پر سماعت چال رہی ہے اور پورے طریقے سے امجد پرویس صاحب کا دل ہے کہ سماعت آگے نکل جائے مگر آگے ہیں سردار لتیم خودصہ صاحب جن کو لیفٹ میں باندھ کار دیا گیا تھا وہ اپنا پشلہ لیفٹ والا بدلہ بھی میرا حال ہے آج لیتے نظر آئیں گے مگر اس کو پر میں اپ 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 ڈیٹ کرتا رہوں گا پپلز پارٹی کی بات کریں جی پپلز پارٹی بہت لیبرل ہوئی ہے بہت باتیں کر رہی ہے اور شاید بغزے نون لیک میں کر رہی ہے کہ نون لیک والے مارسطات کر گیا ہے مولانا فضر امان صاحب جو ہے ان کی جماعت مگر پھر بھی وہ کہنے ہیں کہ تحریک انصاف جلازمی لیا کے ہیں کہ یہ اس کا بھی ذمہ در تحریک انصاف یہ ہے تو جو سترہ ماہ ہے وہ کوئی اوپر سے کوئی اللہ معاف کرے اللہ ماہ کا فرشتی آگئی اس ملک کو چلاتے رہے ہیں آپ نے چلایا ہے نا آپ اس حکومت کے تعدی تھے آپ ہی کہتے ہیں کہ مارے دکھ اور گھام میک ہیں تو پھر ابھی عوام کے گھام میں آئے نا آپ نے سکھ کے لیے تو آپ نے سترہ ماہ بڑا کچھ کر لیا ہے پچیس پچیس کروڑ میں ایک یونیورسٹی آپ نے جو ہے وہ منظور کی اسے کچھ شکے صرف منظور کی ہیں چلیں یہ تو بھی پپلز پارٹی والی جب میدان میں آئیں گے ووٹ مانگنے آئیں گے جی ایو فیم ووٹ مانگنے آئے گی نون لیگ ووٹ مانگنے گی لگ پتہ اس وقت جائے گا آپ کے سمجھے مجھے لازمی کرنے سے شیئر کیجئے گا لاکی ویڈی پسند ہے تفیل کانجان کو لائک سبسکرائب اپنے دوستر شیئر کرجئے گا ناکس پر دیکھلی ہوسٹ ہو جائے دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامینہ صرف اسلام علیکم